ممبئی کا وہ ایریا جو بدنام ہے اپنی رنگین راتوں کے لیے اور کون ہے بولی ووڈ کے سب سے امیر کپل اور اپنے ہی جم ٹرینر سے چلایا ان ایکٹریسس نے چکر اور نورا فتحی کے ان امیروں والے شوق دیکھ کر آپ بھی رہ جائیں گے دنگ اور جانیے پشچم بنگال کا وہ رہس سمائی مندر جو تانترکوں کے لیے مانا جاتا ہے خاص جس کے سامنے ہی شمشان ہے اور بہتی ہے ندی کی الٹی دھارہ نمبر بارہ سپنوں کے شہر کہے جانے والے ممبئی میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں کالی راتوں کو رنگین کیا جاتا ہے ممبئی کے کمانٹھی پورا ریڈ لائٹ ایریا کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے ممبئی کی یہ جگہ صدیوں سے اپنے اسی کام کے لیے مشہور ہے یہاں لڑکیوں کو جبرن اس دلدل میں لاکر دھکیل دیا جاتا ہے جبکہ کچھ مہلائیں یہاں سالوں سے رہ رہی ہیں اور اسی جگہ کو اپنی زندگی مان کر یہاں رہنے پر مجبور ہے کامٹھی پورا علاقہ نبے کے دشک سے بھی پہلے کا بنا ہوا علاقہ ہے جسے انگریزوں نے بنوایا تھا اور تب سے لے کر آج تک یہ جگہ انہی کاموں کے لیے پورے دیش میں مشہور ہے بتایا جاتا ہے کہ یہاں کی مہلائیں کسی کے ساتھ ایک رات بتانے کے لیے الگ الگ ریٹ چارج کرتی ہے یہاں سولہ سے پچاس سال کی مہلائیں اسی کام میں ہیں نمبر گیارہ بولی ووڈ کی وہ ابھی نیتریہ جنہوں نے پہلی شادی ٹوٹنے کے بعد دوبارہ کبھی شادی کے بندھن میں بندھنے کی نہیں سوچی جس میں کی مہیما چودھری ہے جنہوں نے دو ہزار چھے میں ایک بزنس مین سے شادی کی لیکن جلد ہی دونوں کا طلاق ہو گیا مہیما کی ایک بیٹی ایریانا بھی ہے جن کا مہیما سنگل پیرنٹ بن کر ہی خیال رکھتی ہے نیکسٹ ہے جنیفر ونگیٹ جنہوں نے کرن سنگھ گروور سے شادی کی تھی دونوں کے طلاق ہونے کے بعد جنیفر آج تک سنگل ہے وہی کرن بیپاشا باسو سے شادی کر چکے ہیں ان کے علاوہ کرشما کپور، امرتہ سنگھ، منیشہ کوئرالا اور چترانگدہ سنگھ بھی انہی ایکٹریس میں ہے جن کی پہلی شادی زیادہ وقت تک نہیں چلی اور شادی سے ان کا بھروسہ ایسا ٹوٹا کہ انہوں نے دوبارہ شادی نہیں کی حالانکہ یہ ایکٹریس بہت مضبوطی اور خوشی کے ساتھ جیون بتا رہی ہے نمبر داس جیسا کی دو ہزار تیس میں بولی ووڈ کی حسیناؤں نے پردے پر اپنے جلوے بکھی رہے ہیں ٹھیک اسی طرح دو ہزار چوبیس میں بھی یہ ایکٹریس دھمال مچانے جا رہی ہے شرطہ اس سال ستری دو میں پھر سے نظر آنے والی ہے ان کی اس فلم کا آڈینس لمبے سمیہ سے انتظار کر رہی ہے وہی اینیمل مووی کی سکسس کے بعد ترپنی ڈمری بھی جلد ہی نئی فلم میں نظر آئے گی اور دیپکا پادکونڈ کے بارے میں بھی یہ خبر ملی ہے کہ دیپکا سنگم 3 اور کلکی میں نظر آ سکتی ہے دیپکا کے ساتھ کرینا کپور بھی سنگم 3 کا حصہ بنے گی اور دوستو کیٹرینا کیف بھی اپنی اگلی فلم کی تیاری میں ہے جو کارتک آرین کے ساتھ چندو چیمپئن فلم ہو سکتی ہے نمبر نو ملیے بولی ووڈ فلم انڈسٹری کے سب سے امیر کپل سے آدھتیا چوپڑا اور رانی مکھرجی بولی ووڈ کے سب سے امیر کپل میں شامل ہے جن میں صرف رانی مکھرجی کی ٹوٹل نیٹ ورث دو سو کروڑ ہے اور آدھتیا چوپڑا کی نیٹ ورث سات ہزار کروڑ ہے ان کے بعد سونم کپور اور آنند آہوجہ کی جوڑی بھی کروڑوں سمپتھی کے مالک ہے آنند ایک بزنس مین ہے جن کی سمپتھی چار ہزار کروڑ ہے ان کے بعد امیدہ بچن اور جایا بچن ہے جن کی ٹوٹل نیٹ ورث چار ہزار کروڑ ہے اور ان کے بعد شاہرک خان اور گوری خان ہے جن میں شاہرک کی سمپتھی چھ ہزار کروڑ ہے اور سیف علی خان کرینا کپور خان بھی کروڑوں کی سمپتھی کے ساتھ سب سے امیر کپل میں گنے جاتے ہیں نمبر آٹھ دوستو جم ٹرینر کے ساتھ یہ ایکٹریس فگر بنانے کے ساتھ اپنی پریم کہانی بنا چکی ہے فیمس ایکٹریس اور میس یونیورس سشمتہ سین نے لمبے سمیہ تک اپنے جم ٹرینر روحن شال کو ڈیٹ کیا تھا سشمتہ کو کوئی ایکٹر پسند نہ آ کر اپنا جم ٹرینر ہی پسند آ گیا جم ٹرینر کے ساتھ روحمن ایک موڈل اور ایکٹر بھی ہے وہی آمیر خان کی بیٹی آئرہ خان نے بھی اپنے جم ٹرینر نمبر کو دل دیا اور ان کے ساتھ ساتھ پھیرے بھی لیے ان کی شادی بھی کافی زیادہ سورکھیوں میں رہی تھی ان کے بعد ٹی وی ایکٹریس دیوولینا بھٹا چارے بھی اس لسٹ میں ہے جنہوں نے اپنے جم ٹرینر سے شادی کی دونوں دو سال تک ریلیشنشپ میں رہے پھر انہوں نے شادی کر لی نمبر ساتھ ابھی نیتا کے کے گو سوامی جو اپنے بہترین ایکٹنگ کے لیے جانے جاتے ہیں اپنے کریئر میں یہ انیکو ٹی وی شوز میں کام کر چکے ہیں انہوں نے کئی کومیڈین کردار بھی نبھائے ہیں اور وہی انہوں نے بڑے بڑے کلاکاروں کے ساتھ کام کیا ہے چھوٹے قد ہونے کے باوجود انہوں نے خوب نام شہرت کمائی آپ کو بتا دے کہ ان کی پتنی بہت خوبصورت ہے کےکے کی ہائٹ تھری فٹ ہے جبکہ ان کی پتنی کی ہائٹ پانچ فٹ ہے ان کی پتنی کا نام پنگکو گو سوامی ہے ان کے دو بچے بھی ہیں اور کےکے اپنے پریوار کے ساتھ خوشی سے وقت بتا رہے ہیں نمبر چھے بابا ویڈناتھ مندر میں سال 1962 میں ایک دروازے کا نرمان ہونا تھا تب خدای کرتے وقت ایک چمتکارک منی ملی جسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے جارکھنڈ کے دیو گھر کا یہ مندر کافی پراشین اور چمتکارک ہے بھگون شیو کے اس مندر کی بہت مانیتائیں ہیں یہاں ملی منی کا نام چندرکانتا منی ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ منی راون نے دویر سے چھین لی تھی ایسی منی کو ماتا لکشمی کے مندر میں بھی دیکھا گیا تھا اس منی کو گرب گرہ کے اوپر ایک لگھو کھنڈ میں لگا دیا گیا اس منی سے مندر میں ویراجمان شیولنگ پر چندرکانتا منی سے بودھ گرتی رہتی ہے جب لوگوں نے اس کی جانچ پڑتال کی تو منی سے بوندھ گرنی بند ہو جئی جس کے بعد لوگوں نے اس چمتکار پر شک کرنا ٹھیک نہیں سمجھا اس کے علاوہ بھی ویدناتھ مندر بہت رہسیوں سے بھرا ہوا ہے جنہیں کوئی نہیں جان پایا ہے نمبر پانچ نورا فتحی دیش کی ہی نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بیسٹ ڈانسر نے گنی جانے لگی ہے ساتھ ہی یہ ایکٹریس بھی ہے آپ کو بتا دے گلیمروس اور بیوٹیفل نورا کے شو کافی بڑے بڑے ہیں اپنے کریئر میں سکسیسفل نورا کی لگزری لائف سٹائل دیکھ کر بڑے سے بڑے لوگ حیران رہ جاتے ہیں نورا کی فینملی کناڑا میں رہتی ہے اس لیے کناڑا میں ان کا کافی بڑا اور آلیشان گھر ہے جہاں ساری سوویدھائیں موجود ہیں ساتھ ہی نورا کا ممبئی میں بھی ایک بہترین اپارٹمنٹ ہے جس کی قیمت بھی کروڑوں میں بتائی جاتی ہے اتنا ہی نہیں بلکہ نورا کے پاس پرائیویٹ جیٹ اور اپنا پرائیویٹ یاٹ بھی ہے اور یہاں بھی نورا کے لیے ساری کی ساری سوویدھائیں موجود ہیں نورا کے پاس زبردست شو کلیکشن کار کلیکشن اور ہینڈ بیگز کلیکشن بھی ہے نمبر چاہ دوستو جانہوی کپور بولی ووڈ کی ٹاپ ایکٹریس ہونے کے ساتھ لاکھوں لوگوں کی کرش بھی ہے جانہوی کپور فلمی بیک گراؤنڈ سے آتی ہے جہاں ان کی ماں شری دیوی ایکٹریس رہ چکی تھی اور ان کے پتا بونی کپور فلم میکر ہے جانہوی کپور نے فلم دھڑک سے بولی ووڈ میں ڈیبیو کیا اور تب سے لے کر اب تک کئی فلموں میں وہ شاندار پرفارمنس دے چکی ہے حال ہی میں جانہوی کپور اور شکھر بہاڑیاں کی ڈیٹنگ خبرے خوب چرچے میں ہیں آپ کو بتا دے کی شکھر کو ڈیٹ کرنے سے پہلے جانہوی کپور کئی لڑکوں کو ڈیٹ کر چکی ہے جن میں جانہوی کپور کے ساتھ ان کے کو ایکٹر ایشان کھٹر کا نام بھی جوڑا گیا تھا لیکن جانہوی کپور اور شکھر کا ریلیشنشپ کافی سیریس نظر آ رہا ہے اپنے ریلیشنشپ کے ساتھ ساتھ جانہوی کپور اپنے کریئر پر بھی کافی فوکس کر رہی ہے نمبر تین جہاں فلم انڈسٹری میں زیرو فگر والی ایکٹرس کو ہی زیادہ اٹینشن ملتی ہے اور اسی اٹینشن کے لیے ایکٹرس جم میں جا کر خوب پسینہ بہاتی ہے وہی دوستوں بولی ووڈ میں ایسی بھی کئی بولی ووڈ ایکٹرس ہے جو موٹی ہونے کے باوجود بھی بے حد خوبصورت دکھتی ہے اور اپنے اسی نیچرل انداز میں فلموں میں کمال کرتی ہے اس لسٹ میں نام آتا ہے ودیہ بالن کا جو فلموں کی شروعات میں کافی سلم ہوا کرتی تھی مگر بعد میں ودیہ بالن کا وزن بڑھ گیا بجن بڑھنے کے بعد بھی ودیہ کافی خوبصورت لگتی ہے اور انہیں اب بھی فلموں کے آفر ملتے رہتے ہیں ان کے ساتھ رانی مکھرزی بھی ہے جن کا وزن شادی کے بعد بے حد بڑھ گیا تھا لیکن اتنے ہی وزن کے ساتھ رانی کئی فلموں میں نظر آئی اور جنتا نے انہیں خوب پسند کیا ان کے علوہ فلم انڈسٹری میں ہوما کوریشی سنی لیون سوناکشی سنہا زرین خان بھی وہ ایکٹرس ہے جو کافی ہیلتھی ہے مگر اپنے اسی وزن کے ساتھ انہوں نے کئی فلموں میں کام کیا اور درشکوں نے انہیں پسند بھی کیا نمبر دو کولکاتا سے دو سو چو سٹھ کمی کی دوری پر بیر بھوم میں بہنے والی دوارکہ ندی کے تٹ پر ستھت ایک چھوٹا مندر تارا پیٹ ہے یہ مندر پراشین اور ہندو دھرم میں اتینت شبھ مانا جاتا ہے یہ بھارت کے اکیابن شکتی پیٹھوں میں سے ایک ہے جہاں آج بھی تانترک انشتھانوں کا پالن کیا جاتا ہے کہا جتا ہے کہ یہاں ماتا ستی کی ایک آنکھ کی پتلی کا تارا یہی گرا تھا اس لیے اس مندر کا نام تارا پیٹ پڑا یہ مندر رہسیوں سے بھرا ہے تارا پیٹ مکھے مندر کے سامنے ہی مہا شمشان بھی ہے رہسیم ای بات ہے کہ یہاں کی دوارکہ ندی دکشن سے اتر کی دشاں میں بہتی ہے جبکہ بھارت کی انی ندیاں اتر سے دکشن کی اور بہتی ہے یہاں پر کئی سنتوں کو ماتا کالی ساکشات درشن بھی دے چکی ہے نمبر ایک نبے کے دشک میں بکنی گرل کے نام سے جانی جانے والی سونم خان نے نہ صرف درشکوں اور ایکٹرز کو اپنا دیوانہ بنایا تھا بلکہ ان کے حسن کے جال میں انڈر ورلڈ ڈان بھی پھس چکے تھے تردیو فلم کا فیمس گانا اوے اوے نظر نے کیا ہے اشارہ تو سب نے سنا ہی ہوگا اس گانے سے ہی سونم نے لوگوں کے دلوں پر ایسا جاندی بکھیرا تھا کہ مادھوری بھی ان کے آگے پھیکی پڑ گئی تھی بتایا جاتا ہے ان کا جینا مشکل کر دیا تھا انڈر ورلڈ سے نام جڑنے کے بعد سونم کا کریئر ڈاؤن ہو گیا اور شادی کے بعد بھی سونم کی زندگی میں کبھی شانتی نہیں آئی تو دوستوں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہاں تو اسے ادھک سے ادھک لائک اور شیئر کریں ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کونسا فیکٹ سب سے مزیدار لگا آج کے لیے اتنا ہی آپ سے پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ